یوپی پولیس کے دعوے کچھ اور ہیں اور حقیقت کچھ اور پولیس کا ایک کے بعد ایک ایسا چہرہ سامنے آ رہا ہے جس کے بارے میں آپ سنیں گے تو چونک اٹھیں گے آپ یوپی پولیس کے تامن پر ایسے لگ رہے ہیں تا گونڈا سے ایسی خبر سامنے آئی ہے جو یوگی کے پولیس کے اصلی چہرے کو بیان کر رہی ہے یہاں ایک پولیس کانسٹیبل پر آروپ ہے کہ اس نے اپنی مہلہ ساتھی کے ساتھ دشکرم جیسے جگر نے اپراد کو انجام دیا ہے مہلاؤں بیٹیوں کی سرکشہ اور ان کے سمان کیلئے یوگی سرکار مشن شکتی کا ڈھنڈورہ اس قدر پیٹتی ہے کہ مانو یوپی میں مہلائیں سرکشت ہیں لیکن پولیس تھانوں میں مہلہ پولیس کرمی ہی خود کو سرکشت محسوس نہیں کر رہی ہے جس خاکی پر لوگوں کی سرکشہ کے ذمہ داری ہوتی ہے آج اسی خاکی پر سوالیاں نشان کھڑے ہو رہے ہیں گونڈا کی مہلہ کانسٹیبل نے اپنے ساتھی پروش آرکشی پر ریپ کا کیس درج کر آیا ہے جس کے بعد سے ہی پولیس محکمے میں ہڑ کپ بچا ہوا ہے ہم دس تاریخ کو گئے تھے انکید رائے نام کا لڑکے کا فون آیا تھا کمرہ دکھانے کیلئے ہم گئے تو انکید رائے نے اپنا کمرہ میں دستی ہم کو بسیٹ لے گیا ہمارے سنکر انکید رائے نے جو دستی کری تحت ہمارا مو دبا لیا جہاں ہم بہت مشکل سے چھوٹ کے بھاگے ججان سے مارنے کی دھنکی دی ہم اس پر بہت درے سے ہم کے بیٹھ گئے ہم نے اپنے گھر والوں کو بلایا ہم نے اس کی جان کری اس پر بہت دی ہے اتنے دنوں سے پرشان ہیں اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے یہ کون ہے انکید رائے انکید رائے جو ہے 19 بچ کا سپائی ہے 18 بچ کا سپائی ہے جو کہ 19 لائن میں تینات ہے جس پلس کانسٹیومل پر آروپ ہے وہ گونڈا پلس لائن میں تینات ہے اس کا نام ہے انکید رائے اس پر آروپ ہے کہ اس نے فون کر کے کمرہ دکھانے کے بہانے مہلا ساتھی کو بلایا اور اس کے ساتھ ریپ کیا پیڑتا نے اس کی سوچنا اپنے پرجنوں کو دی جس کے بعد پرجنوں نے اس کے شکایت اچھا ادھکاریوں سے کی لیکن حد تو تب ہو گئی جب ماملے پر تین دن بعد افائیار کی گئی بڑی کرسیوں پر بیٹھے بڑے بڑے ادھکاری ماملے میں ٹال مٹول کرتے رہے کسی نے نہیں سنی جب ماملہ سنگیان میں آیا تو ایس پی گونڈا مہندر کمار نے کہا کہ ایک مہیلہ نے پولیس آرکشی پر ریپ جیسے ایک زنگین آروپ لگائے ہیں مختمہ درج کر لیا گیا ہے جانچ کر کے کاریوائی کی جائے گی پولیس لائن میں تینات ایک مہیلہ آرکشی دوارہ ایک تحریر دی گئی ہے جس میں اس کے دوارہ ایک دوسرے کانسٹیبل کو آروپیت کیا گیا ہے اس پر ابھیوک پنجکت کر لیا گیا ہے وہ بیویشت ناطمہ کاریوائی کی جارہی ہے کاریوائی کی بات تو بار بار ہوتی ہے لیکن ادھکاریوں کا اڈھلمل رویہ سوال یا نشان کھڑے کرتا ہے سیم یوگی مہیلہ سشکتی کرن کی چاہے جتنی بڑی بڑی باتیں کر لی لیکن جب مہیلہ پولیس کرمی ہی سرکشت نہیں ہے تو عام مہیلاؤں کا کیا حال ہوگا جب رکشک ہی بھکشک بن جائیں گے تو لوگوں کا قانون سے بھروسہ اٹھ جائے گا تفیل خان گونڈا گلوبل بھارت اتر پردیش